بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال سٹوینٹس اگین ام ہیر وید ریمیننگ لیکچر بیٹا لاسٹ لیکچر ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس کا کچھ پارٹ ریمیننگ تھا ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ بیٹا میرے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں کچھ یہاں پہ تھے ہم ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاو ای میل ورکنگ کہ کیسے ہماری ای میل ورکنگ کرتی ہے کیسے ویدن دا سیکنڈز ہمارا میسیج ای آل اوور دا ورل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو ایک آسان سے میکنزم کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹا کہ یہ ایک ہمارا لوکل ایڈیا نیٹورک ہے یہ ایک ہمارا نیٹورک ہے یہ ایک نیٹورک ہے یہ ہمارے نیٹورک ویدن دا کنٹری پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں بیٹا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا نیٹورک پاکستان میں ہے یہ کسی اور کنٹری میں ہے یہ کسی اور کنٹری میں ہے یہ کسی اور کنٹری کے اندر ہے بیٹا جب آپ اپنا جی میل کا آکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کیا کیا سٹیپس انبال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی کون کون سی کمپنی بیٹا اگر یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ ای میل کی سرسز پروائیڈ کرتی ہیں تو اس میں گوگل ہے جی میل یاہو ہے ہاٹ میل ہے جو بڑی سرسز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تو بیٹا یہاں پہ طریقہ گار کیا ہوتا ہے فارکزمپل آپ اپنے براوزر پہ لکھتے ہیں www.gmail.com یا اگر آپ لکھتے ہیں www.google.com تو اس کے رائٹ سائٹ پہ جی میل کی ایک آپشن بیٹا آپ کو نظر آ رہی ہوتی یا ڈائریکٹلی اگر جی میل پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ براوزر میں لکھیں www.gmail.com تو آپ کے پاس بیٹا جو سکرین آپ کو نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح سے آپ کو یہ سکرین بیٹا نظر آئے گی یہ دیکھیں جی بیٹا اگر آپ نے جی میل کی سکرین پہ جاتے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے create account اور اگر آپ کا بیٹا already account ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ اپنا account لکھنا ہوگا تو اگر تو already ہمارا account ہے بیٹا تو ہم وہاں پہ اپنا account email id لکھیں گے اس کے بعد وہ ہم سے password مانگے گا ہم اس کو sign in کر دیں گے اگر already ہمارا بیٹا account نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں sign up کرتے ہیں یا create account کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک simple سا form display ہوتا ہے اس form کے اندر ہم سے وہ کچھ information لیتا ہے آپ male ہیں female ہیں آپ کس country سے belong کرتے ہیں آپ کا good name کیا ہے اور آپ اپنا email account کون سا بنانا چاہتے ہیں اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ user id اپنی کیا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ user id اس سے پہلے بھی بیٹا بات ہو چکی ہے کہ وہ unique ہونی چاہیے وہ duplicate نہیں ہو سکتی all over the world وہ address کسی اور کا نہیں ہو سکتا جو آپ کا email address ہوتا ہے اس کے basically دو part ہوتے ہیں بیٹا ایک آپ کا part ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح یہ at the rate سے پہلے اور یہ ایک part آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے for example اگر میں پنجاب کالیج کی بیٹا بات کروں تو اس کا email address ہے pgcbhalwal.gmail.com it means کہ at the rate سے پہلے user account جو ہے وہ pgcbhalwal ہے اور اس کے بعد یہ gmail.com it means کہ gmail google ہمیں یہ facility پروائیڈ کر رہا ہے اور ہمارا جو user id ہے وہ pgcbhalwal ہے تو یہ طریقہ کار ہے ہمارے پاس بیٹا اپنا email account open کرنے کا یا نیا email account بنانے کا اور جب آپ اپنے email account پہ login ہوتے ہیں بیٹا تو پھر آپ کو وہ آپ کا inbox show کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ message کے لیے آپ کا inbox show ہوتا ہے وہاں پہ جو messages آپ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے بیٹا وہاں پہ available ہوتے ہیں اور جو آپ message send کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارے وہاں پہ available ہوتے ہیں جب آپ نے بیٹا اپنا account create کیا gmail کا تو وہ کہاں پہ create ہوا ہے یہ بات understand کرنے والی ہے it means کہ جب آپ نے لکھا تھا www.gmail.com تو http یہ last lecture میں یہ بات ہو چکی ہے http جو protocol تھا اس نے کیا کیا تھا آپ کو connect کروا دیا تھا کس کے ساتھ جی میل کے سرور کے ساتھ اگر میرے آپ left side پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جی میل کا سرور ہے اور یہ سارے network بنے ہوئے تو اس کا مطلب ہے میں connect ہو گیا تھا کس کے ساتھ جی میل کے سرور کے ساتھ connect ہو گیا پھر یہاں پہ ہی میں نے اپنا email account create کیا مجھے ایک specific name دے دیا گیا اور مجھے specific جو ہے وہ specific مجھے reserve area یا memory بھی مجھے allocate کر دی گئی اس سرور کے حامل ہے بٹا یہ servers جو ہوتے ہیں بہت اس میں huge space ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اندازہ لگائے نا کہ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ آپ اربوں میں بات کریں تو اتنے users کو یہ support کر رہے ہوتے ہیں تو اس it means کے ان میں huge space available ہوتی ہے آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ اتنے لوگ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کیسے اس کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں یہ ایک الگ سے discussion ہے پوری بٹا تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ اپنا account بنا لی ہے بٹا اور یہاں پہ اس کو آپ نے اس نے آپ کو مخصوص space 15 mv ہو سکتی ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو دے دی اس user نے اس server پہ اپنا account بنا لیا یہ کسی اور country کا network ہے اور جو یہاں پہ user بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی یہاں پہ اپنا ایک account بنا لیا یہاں پہ جو user ہے اس نے بھی بٹا اپنا ایک account بنا لیا تو یہ بات آپ دیکھیں کہ ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہوئے ایک انڈیا میں بیٹھا ہوئے ایک چائنہ میں بیٹھا ہوئے لیکن سب کے account ایک ہی server پہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے different server بھی ہو سکتے ہیں بٹا yahoo کا server بھی ہو سکتا ہے hotmail کا server بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم صرف ایک gmail کے server کی بات کر رہے ہیں جب آپ اپنا email account open کرتے ہیں it means کہ اگر اس network کے کسی user نے اپنا gmail account open کیا تو it means کہ وہ اس کے ساتھ connected ہے اس کے ساتھ connected ہے کسی بھی path سے اس کے ساتھ connected ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور at a time اس user نے اگر اپنے email account کو access کیا تو it means کہ یہ بھی کسی path سے ہوتا ہوا اس server کے ساتھ بٹا connected ہے کیا ہوا کہ for example اگر اس user کے میں بات کروں تو یہ بھی بٹا یہاں سے اس کے ساتھ یہ connected ہے ہوا کیا for example میں یہاں سے mail کرتا ہوں اس user کو یہ کسی اور country میں ہے میں کسی اور country میں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا اس کے email account جو میں نے two میں لکھا from تو میرا ہوگا یقیناً account بٹا میں نے اس میں جو بھی text لکھا یا اس کے ساتھ کوئی attachment لگائیں send پہ click کیا میری mail send ہو گئی ٹھیک ہے it means کہ جب وہ میں نے mail send کی تو وہ mail میری یہاں سے اس رستے سے ہوتی ہوئی یہاں پہ for example یہ میرا account ہے تو میرے میرے اس account یہاں پہ کوئی account کی بات نہیں ہوگی میں نے for example اس کو send کیا تو اس تک پہنچ گئی اب وہ ہوا basically کیا آپ کی جو بٹا mail تھی وہ basically یہاں سے travel کرتی ہو یہاں پہ نہیں آئی simple ہوا کیا ہے جب آپ نے www.gmail.com لکھا تھا تو آپ اس server کے ساتھ بٹا connect ہو گئے ٹھیک ہے it means کہ آپ اپنے اس account میں یہاں پہ کام کر رہے تھے ہوا کیا simple کہ آپ نے اگر اس user یہ جو والا user تھا یا یہ user جس کو آپ بٹا send کر رہے ہیں اس کا یہ والا account تو simple اس account سے اس account میں یہ mail transfer ہوئی ہے صرف اتنا سا کام ہے پریشان ہونے والی بات ہے نہیں بٹا بالکل بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ والا user کسی اور country میں ہے تو وہ بھی اس server کے ساتھ connected ہے اور اگر یہ والا user کسی اور country میں ہے تو وہ بھی اسی server کے ساتھ connected ہے دونوں ایک ہی server کے ساتھ connected ہیں دونوں کو email جو account ہے وہ ایک ہی جیسے gmail ہے google ہے وہ ہی دونوں کو service provide کر رہی ہے اور دونوں کو جو memory ہے وہ بھی ایک ہی server نے provide کی ہوئی ہے تو simple ہوا کیا ہے کہ ایک account سے دوسرے account میں mail transfer ہو گئی ہے تو اتنا سا simple یہ بٹا mechanism ہوتا ہے یہ آپ کی mail ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بٹا اگر ہم بات کریں کہ ہمیں اس کے advantages یہ email کے ہمیں کچھ advantages کیا ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے disadvantages کیا ہوتے ہیں جیسے پہلے بھی بات ہوتی ہے بٹا کہ اگر کسی چیز کے advantages ہیں تو اس کے disadvantages بھی ہیں کہ اگر میرے آپ right side پہ ڈیکھیں تو بٹا اس کا advantage ہے easy to use ہے اس کو use کرنا بہت آسان ہے very user friendly ہے speed speed کی تو بٹا حد ہے speed تو اتنی ہے کہ آپ ایک simple button press کرتے ہیں تو all over the world دنیا کی کسی بھی کونے میں بٹا آپ کی mail پہن جاتی ہے تو speed کے حوالے سے بات normal ہے بہت faster cheap service ہے آپ کتنے سے پیسہ لگ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ یہاں سے امریکہ یا انگلینڈ یا کسی اور country میں ایک letter post کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا time لگے گا اور اس پہ آپ کو کتنے پیسے پی کرنے پڑیں گے یہاں تو بیٹا جس آپ کو جو انٹرنیٹ کی service آپ لے رہے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے پیسے آپ کو pay کرنے پڑیں گے اور اتنا cheaply all over the world within the seconds آپ اپنے messages کو exchange کر سکتے ہیں اس کے بعد data storage کی facility بیٹا یہاں پہ آپ کو provide کی جاتی ہے آپ نے جو کمپیوٹر خود سے سارے یہ server یہ سارے خود سے بیٹا کام کر اس کے بعد attachment کی facility ہمیں یہاں پہ بیٹا provide کی جاتی ہے ہم اپنی mail کے ساتھ اپنی image کو attach کر سکتے ہیں کوئی separate file attach کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آڈیو attach کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو ہم بیٹا اپنی attach کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں environment friendly ہے کیسے بیٹا کی آپ نے write کرنا ہے ایک device کے اوپر ایک button press کرنا ہے کوئی شخص یہاں پہ involved نہیں ہے کوئی medium involved نہیں ہے کوئی گاڑی involved نہیں ہے کوئی motorcycle involved نہیں ہے تو ہم کہ سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ user friendly ہے reliable ہے secure ہے اور بھی کافی سارے اس کے advantages ہیں جو main advantages تھے ان کو بیٹا میں نے discuss کر دیا ہے تو جہاں پہ کسی چیز کے advantages ہوتے ہیں تو اس کے disadvantages بھی ہوتے ہیں تو سب سے بڑا disadvantages اگر آپ کے mind میں کیا آتا ہے virus کوئی آپ کو harmful program in the form of email بھیg سکتا اسی وجہ سے جن users کو آپ نہیں جانتے جن لوگ کو آپ نہیں جانتے اگر آپ کے inbox کے اندر بیٹا ان کی mails آتی ہیں تو آپ ان کو open کرنے کی کوشش نہ رہے ہیں سمپل ان کو avoid کر دیں یا ان کو delete کر دیں hack ہو سکتا ہے آپ کا account کوئی آپ کر سکتا ہے ان کو negative purpose کے لیے بیٹا use کر سکتا ہے اور ہمیں اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے زیادہ use آپ بہت زیادہ use اس کا آپ کا health problem ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے بیٹا internet required ہے یا ایک اچھا cell phone required ہے یا computer required ہے تھوڑی cost بیٹا اس پہ لگے گی اور آپ کو کوئی internet کی service بھی لینا پڑے گی یقینا تو اس service کے against میں آپ کو کچھ پیسے بھی pay کرنا پڑیں گے لیکن cheap ہے بیٹا کوئی زیادہ expensive نہیں ہے آئی hope کہ بیٹا یہ آپ کو easily آپ نے اس کو understand کر دیا ہوگا اور کوئی aspect ہمارا میرا خیال ہے نہیں رہ گیا جو اس topic میں جیسا کہ میں کہا تھا کہ اس کو deeply discuss کریں گے ہم نے اس کو یہ بھی discuss کر لیا کہ mail کیا ہوتی ہے electronic devices کے بارے میں بھی بھی discuss کر لیا working کو بھی discuss آئے ان کی working کیا ہے ہم نے discuss کیا email account ہم کیسے create کرتے ہیں اس کو ہم نے discuss کیا کون 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 سی companies ہمیں بیٹا پروائیڈ کرتی ہیں اس کے advantages کیا ہیں اور اس کے disadvantages کیا ہیں so this lecture is very useful for all students of computer science so بیٹا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا thank you allah hafiz